بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی کے قریب جو ہے تھاؤزن روپیز جو ہے وہ نکالا جا چکا ہے انہوں نے بعد میں پھر پتا کیا کہ جناب میں نے تو ٹرانزکشن کی نہیں لیکن یہ میرے پیسے کس طرح نکل گئے تو اس کے بعد ایک پروسس چلا ہے انہوں نے بینک کو پتا اپروچ کیا ہے بینک نے ان کو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کو ہی ذمہ دار ٹھہرایا کہ یہ پیسے آپ کی گلتی وجہ سے گلتی کی وجہ سے نکلے ہیں ظاہر ہے بینک کیسے مان سکتا ہے لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ بینک مانے یا نہ مانے لیکن جو لوگ بینکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور کلیم کرتے ہیں کہ ہم بینکوں کے لوگوں کو جو ہے وہ انصاف مہیا کرتے ہیں یہ ان تک بھی گئے لیکن وہاں پیم کی ان کی شروع نہیں ہو ہماری جو جنسیز ہیں ان تک بھی انہوں نے پروچ کیا لیکن پھر بھی ان کو جو ہے وہ مطلب ان کو انصاف نہیں ملا ہمارے ساتھ موجود ہیں اپنا علطاء پروی صاحب جی اسلام علیکم علیکم علطاء پروی صاحب میں سر آپ کا بہت شکل گزار ہوں ایک عمر گزار دی آپ نے صحافت کی دشت میں اور آج آپ جو ہیں اپنا اسی ہزار اسی ہزار پے کی رکم بھی جو ہے وہ جو آپ نے گرمی میں دھوپ میں چھاؤں میں تھوڑی تھوڑی کر کے جو میند کی اس کے بعد جو بچا وہ آپ نے کہا کہ یار میں اپنے پیسے بینک کے حوالے کر دیتا ہوں تو میں جب کوئی میرے اوپر برا وقت آئے تو میں استعمال کر سکتا ہوں لیکن ایسا نہیں ہوا وہ آپ کے پیسے جو تھے وہ آپ کی میند جو ہے وہ چلا لی گئی تو کیسے ہمیں بتائیں اس کی تفصیلات کیا ہے یہ نا وہ ایسے کہ میرے پاس سے میرا کاؤن تھا حبی بینک ڈیویس روڈ پر آنچ میں کیونکہ میرے دفتر کے قریب ہی تھا اسی جگہ پہ آٹھ ڈیویس روڈ میں مساواک کا آفیس تھا اور ساتھ ہی یہ پر آنچ تھی قریب تھا جو تھوڑے بہت پیسے تنخواہ میں سے پس انداز ہوتے تھے وہ وہاں جا کر آ کر دیتے تھے تو اس طرح میں نے یہ کیا کہ وہ میرے نمبر آ جاتے تھے بینک کے ساتھ کہ آپ کے اتنے پیسے چلے گئے ہیں یا اتنی آ گئے ہیں یا بعد یہ اب وہ ٹیلی فون اطلاع ہوتی تھی سارا کچھ ہوتا اچھا اب وہ ایک دن کال آئی میں نے میرا وہ نمبر آ نہیں رہا تھا وہ جو سسٹم جو تھا نا وہ کام نہیں کر رہا تھا تو میں نے ہیڈ آفیس کراچی میں یہ لکھا گیا کہ جناب اس طرح بینک کون ساتھ ہے حبیب بینک دیویس روڈ برانچ لاہور تو ایک دن مجھے وہاں انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے دو دن بعد جی آپ کو نا آپ کا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا آپ کو میسیجز آنے شروع ہو جائیں گے میسیجز کر دیا تھا وہ اور کچھ نہیں جا تو میسیج مجھے آنے جاتا تو وہ میں نے وہاں کمپلینٹ کر دی تین نن کے بعد اسی طرح مجھے فون آتا ہے ہیلو خاتون بول رہی ہے کہ میں کراچی ایس بیل کراچی سے بات کر رہی ہوں آپ کے کمپلینٹ ہے وہ آپ کا وہ اپنا آنے جاتا میسیجز میں کچی ہاں تو وہ میں اس کو بحال کر رہی ہوں تو آپ مجھے اپنا نا وہ ذرا بتائیں اپنا کارڈ نمبر یا وہ اس کا اکاؤن میں نے کہا خاتون وہ اس کی کیا ضرورت ہونے کرنے جی وہ بتا دیں تاکہ میں اس کو آن آن کرنے لگی ہوں تو تھیر جائے اب وہ مجھے نہیں پر دوسری لائن پر اس کے ساتھ بھی کوئی تھا اٹیسک تھی کسی کی بات تو وہ میں نے بتا دیا کہ یہ جناب میرا آپ نے اپنا پاسور بتا دیا پاسور اس کو بتا ہے کہ ہی میں آپ کا یہ ابھی اس کو بحال کرنے لگیں اس کے بعد یہ ہوا تو وہ کام ختم ہوگا ہے شام کو میں ہر جان لے گا تو میں نے کہا چلو وہاں سے نا وہ شعب لے نا ہے تو دو چار ہزار پر نکلواتا ہوں جب میں وہاں سے آئے گا جا آپ کے دو اکاؤن میں اتنے پیسے ہی نہیں ہیں بڑی خیرانی پیسے کدر گیا 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 گھر چا لگا پریشانی بہت زیادہ لگی بھی یہ کیا گواہ ایسا پیسے کدر چلے گا اگلے میں پرانچ میں آئے ہوں جو منجر صاحب تھے ان سے میں نے کہا جناب یہ میرے اکاؤنٹ سے پیسے سے دوسری طرح منتقل ہوئے ہیں کہ ہاں جی وہ اسکری بینک میں چلے گئے ہیں آپ نے جہاں بھیجے ہیں میں نے کہا بھائی میں نے تو بھیجے کوئی نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ ہو یہ فراد ہویا کہ اچھا وہ تو اسکری بینک میں کہا بھائی اسکری بینک میں کس اکاؤنٹ میں گئے ہیں وہ نے کہا یہ ہمارے پاس سیسٹم نہیں ہے یہ جاننے کے لئے کہ وہ کس بہنگ ہے تو میں نے کہا یار تو یہ میرے ساتھ ہویا انہوں نے حسنی مامل وہاں سے ایک پرفارمر نکالا انہوں نے کہا جی اس کے اوپر لکھتے ہیں کیا ہوا کیسے تو پھر کرتے ہیں اس کا خوش وہ بس اب چکر لگنے شروع ہو گیا میں آ رہا ہوں جا رہا ہوں آ رہا ہوں کرتے ہیں یہ دیتے ہیں جی مگر کچھ بھی نہیں اچھا اس کے بعد اس کے بعد یہ ہوا ہے اچھا اس کے بعد میں نے کہا آپ اسکری بینک سے پتہوں کہا نہیں بھائی وہ ہمارا اسکری بینکے ساتھ کو ایسا رافتہ نہیں ہم نہیں کر سکتے یہ آپ کے کمپلین جو ہم ہم کراچی آفیس بھیج دیئے کراپ کراچی آفیس والوں نے وہ کر کے آگے وہ آج کرتے ہیں وہ کرتے ہیں پھر میں بینکی کورٹ میں گیا ہوں وہاں جو صاحب اس سارے کام کو نمیر لیے گیا آپ نے بتایا تھا کہ میں رفاتی موٹ سب گیا ہوں بینک نے کوئی رسمنڈ نہیں کیا پریشان کیا تو میں بینکی کورٹ میں جا رہا ہوں ان کی موٹ سیپ پاس بینکی موٹ سیپ چلا گیا بینکی موٹ سیپ چلا گیا وہاں انہوں نے کراچی سے بھی ان کی کوئی ٹیم آئی ہوئی تھی لیگل ٹیم حبی بینک کی کنی عرصے بعد انہوں نے بلایا آپ کو یہ جناب کو کم اس کم کو آٹ نو مہینے کے بعد آٹ نو مہینے کے بعد انہوں نے بلایا بلایا اللہ اللہ کر کے انہوں نے آپ کو بلا لی کہ ہاں جی بتائیں کیا ہوا میں نے کہا جی اس طرح میرے پیسے چلے گئے ہیں تو مجھے یہ شک پڑتا ہے کہ ہیڈ آفیس میں کوئی بندہ ایسا ضرور بیٹھا ہوا ہے جو کسی جی کو سیلیٹ کر رہا ہے اور کسی کو اس کام پر لگا رہا ہے عام بندے کو کیا پتا کہ میں نے کیا کمپلینڈ کی ہوئی ہے مجھے کیا ڈیمانڈ ہے کسی نے کسی کو بتایا تو یہ سارا کام کیا ہے اچھا آپ سمجھیں جے کہ کوئی اندر سے لوگ ملے ہوئے ہیں اندر سے لوگ جو ہیں نا وہ پینک کے اندر وہ ہیڈ آفیس کے اندر سے جو لوگ ہیں وہ کسی ایسے گروپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو ان کو انفارم کرتے ہیں کہ جناب یہ کمپلینڈ ہے اس پر آپ رابطہ کر دیں ان سے کو وہ لے لے نمبر جم ہاں جی ایسا ہے اور مجھے یقین ایسا ہی ہوا ہے وہ جانب محصر صاحب نے کہا جی بات دیا کہ آپ نے تو خود یہ سارا ڈیٹا دیا ہے تو یہ تو ایسا ہے جیسے ہم نے چیک کاٹ کے دے دیا کسی کو یہ تو آپ پیسے بینک تو نہیں آپ کو دے صاحب کون ملازم ہے جو آپ کے پیسے واپس کرے میں نے کہا صاحب بات یہ ہے تو میں تو ایک مسئول آدمی آپ کو نام پتا کون تھے وہ ایڈوائزر کون تھے وہ باریس سے تھے اب آپ مجھے نام زہن میں نہیں ہے کون سی جگہ پہ یہ موچساب گئے آپ یہ جو سٹیٹ بینک بیڈنگ ہے اس کے چھٹے فلو ہوتا ہے یا وہ اوپر وہ وہ بھی اتنے دیر کے بعد یقین جانے میری آنکھوں میں آنسو تھے میں نے ان سے کہا کہ جائے صاحب یہ جناب میرے ساتھ زیادی ہوئی ہے اور میں آپ کو حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ میرے پیسے واقعی ہی گئے ہیں اور بینک جو اتنا اس کے اربوں روپے کے جو اساسا جاتا ہے خربوں کو اساسا جاتا ہے تو میرے تو اسی ہزار روپے ہے کسی ماینے میں نہیں کہ اس میں نہیں آتا تو آپ یہ بینک اگر چاہے تو مجھے یہ رقم دے سکتا ہے میری دل جو ہی ہو سکتی ہے میں مرے سارا دیا ہے لیکن اس جائے سے نہیں کہنے بھی سوری یہ آپ کا یہ کیس طرح نہیں بانتا پھر میں یہاں لہور میں سائبر کرائم جائے ہیں ان کے پاس گیا ان کو اپلیکیشن دی پھر انہوں نے کافی عرصے کے بعد مجھے بلو آیا ہے میں ان کے آفیس گیا اور نے کہا جی آپ کا یہ معاملہ میں کہا جی انہوں نے کہا ٹھیک ہم دون لیں گے پکڑ لیں گے کر لیں گے کچھ نہیں فکر نہ کر انشاءاللہ یہاں آپ آپ سائن کر رہے ہیں کہ اس طرح آپ کے ساتھ زیادی ہے تو اس طرح اور آپ اس کو پیروی کرنا چاہ رہے ہیں وہ پیروی کے اوپر میرے سائن بھی لے لیے ایک سال سے اوپر وقت ہو گیا نہ انہوں نے مجھے کال کیا نہ مجھے بلایا نہ مجھے یہ بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا کیا ہے تو اس طرح کی نائن صافی ہیں اس طرح کا ظلم جو ہے زیادی جو ہے اس معاشرے میں ہو رہی ہے میں نے ساری زندگی میں سیونٹین نائن سے اس فیلڈ میں آیا ہوں تب سے لے کے اب تک لوگوں کے مسائل لوگوں کی پرابلن لوگوں کی مشکلات جو ہیں ان کو حل کر میں گنریت دور دور کے ساتھ اور ہم یہ بات حلفن کہہ رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ نہ کو فراد نہ کو جورم نہ کو اپنے نہ تھرودی لینز نہ تھرودی کلم کوئی ایسا کام نہیں ہم نے کی آج تھا مدلہ بہا کا حلال کی کمائی ہے حلال کی کمائی ہے جو آپ نے پسینہ بہایا اور آپ کو آپ نے اچھے بورے وقت کے لیے سمبال دی اور مشکل یہ ہے ایک ہے میں ایک ایسے شعبے کے ساتھ وابستہ ہوں جو لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں جب مجھ میں افتاد گری ہے تو وہ پھر پھر کیا کہتا ہے پنجابی میں کسے دی کی کال کر آپ نے نمو کر دی اللہ جانے خوشی ساڑے نیڑے کیونے کیونے کی سانو اپنے وقت پہ گئے اپنی بات کہانے کے لیے ہم مسئیبہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے بڑے سٹرونگ ہیں لیکن اپنے ورکرز کے لیے وہ اتنے ہارڈ ہیں کہ وہ ہماری خبر بھی ایسے لگاتے ہیں ایک مقامی صحافی کا انتقال ہو گیا اور مقامی قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے گا نہ قبرستان کا نام بتاتے ہیں نہ صحافی کے ادارے کا نام بتاتے ہیں اس طرح کی صورتحال ہے تو ایسے محول میں رہ کے ہم نے یہ سارے کام کی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ کے چینل سے یہ آواز کسی بعض لوگوں کے پاس اوپر تک چلی ہے تو شاید میرے مالک کو مہربانی کریں اچھا اس میں ایک تو آپ کے ساتھ ظلم جاتی تو ہی وہ تو ہوئی ایک طرف لیکن اس میں جو آپ کی کہانی ہے اس میں ایک تلی یہ بھی کھلتی ہے کہ ہمارے جو آدارے اتنی عوامی ٹیکس سے چلنے والے اتنی اتنی بڑی تنہائیں لینے والے ٹھیک ہے وہ آخر کار پھر جا کے جو ہیں سرمایہ دار کے ساتھ ہی مل جاتے ہیں سرمایہ دار کو ہی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں بلکل ایسے ہی اور جو عام آدمی جو عام آدمی جو اتنا پاورفل ہوتا ہے پورے نظام کو چلا رہا ہے آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی ادارہ نہیں ہے جو ایسا ہو جو آپ کو بجلی کے نام پہ سوئی جیس کے نام پہ تعلیم کے نام پہ ہیلز کے نام پہ آپ کو نچوڑنا رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ یہ جو نظام ہے اس میں اتنی مطلب خرابیاں پیدا ہو چکی کہ عام آدمی کہیں پہ بھی کھڑا نہیں ہے بے شک ایسے آپ کہہ سکتے ہیں اب یہ جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں تو خیال تھا کہ یہ اس سارے نظام کو ٹھیک کریں گے اچھا ابھی آپ کیا کریں گے اس کے بعد کیا کریں گے آپ کو دو تین پلیٹ فارم سے ساوہ نہیں ملا بینک سے نہیں ملا سٹیڈ بینک سے نہیں ملا محتصف سے نہیں ملا سائبر کرائم والے سے نہیں ملا اب آپ کیا کرتے ہیں کرنا کیا ہے وہ میں تو جو پرائم نیسٹر پاکستان ہیں ان سے درخواست کروں گا جو گورنر پنجاب ہیں ان سے درخواست کروں گا جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان سے درخواست کروں گا تو خدارہ میرا 84,000 جو ہے یہ میری حاکلال کی کمائی ہے مجھے نہیں پتا میرے بینک میں وہ سارا غبن ہویا ہے اس برانچ میں ایسے لوگ سائد ملے ہوئے ہیں جب مجھے بینیجر نے یہ کہہ دیا کہ آپ کے پیسے اسکری بینک برانچ میں چلے گئے ہیں اس سمین کے یہاں تک کا سراغ ان کو پسند چل گیا تھا نا اسکری بینک میں یہ اکاؤنٹ گیا ہے تو ان کو بینک کا بینک سے پوچھنا یا پرسو کرنا کو مشغل کام نہیں تھا میرا جو کہنا ہے وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو یہ پتا چل گیا یا تو یہ کہ نامعلوم افرال لے گئے پتا نہیں کون لے گئے کون چین کے نہ کسی کیمرے اچھ اب ایک بات آن ریکارڈ ہے میرے اکاؤنٹ سے پیسے اس اکاؤنٹ میں گئے ہیں اس برانچ میں گئے ہیں اور جس کے نشان دی آپ خود کا رہے ہیں اسکری بینک میں گئے ہیں پیسے تو پھر بھائی اسکری بینک سے بینک نے میرے پیسے واپس دانے میں اسکری بینک برانچ میں خود تو نہیں جا سکتا میرا جب یہ ایک ریکارڈ موجود ہے کہ اتنے پیسے یہاں سے بہاں شیفٹ ہو گئے تو اس شیفٹنگ میں وہ جو بینک ایول بتائے نا کہ یہ کس کا اکاؤنٹ ہے جس میں یہ شیفٹ ہوئے ہیں یہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی ہیں پرویزن کاف صاحب ناظرین یقینا یہ ایک بہت بڑی بینصافی ہے اور اس کی جتنی مضامت کی جائے وہ کم ہے ناظرین اس طرح کے واقعات جو ہونے کی اصل وجہ جو ہے وہ ہمارا نظام ہے جس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ غریب جو ہے یا جرائم پیشہ غریب کو انصاف دے سکے اور دوسری طرح جرائم پیشہ افراد جو ہیں ان کا کلہ کمہ کر سکے ناظرین جب کسی بھی سوسائٹی میں اس طرح کی چیزیں پڑ جاتی ہیں تو اس کا جو اثرات ہوتے ہیں وہ بہت برے مرتب ہوتے ہیں جو ہمارے ادارے ہوتے ہیں ان کے اوپر سے عوام کا اعتماد اٹھ جاتا ہے اور پھر وہ ادارے جو ہیں ان کا سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے ناظرین ہمیں اپنے اداروں کو جو ہے ان کے اندر اتنی طاقت پیدا کرنی ہے کہ جب بھی کسی کے ساتھ ظلم ہو زیادتی ہو انصاف ہو اس کے ساتھ انصاف ہو اور جو کوئی جرائم پیشہ افراد ہیں ان کو فوری طور پر ان کا کلہ کمہ کیا جائے اور یوں جو ہے یہ ہمارا سوسائٹی جو ہے یہ ایک مسائلی سوسائٹی بن سکتی ہے ناظرین اسی کے ساتھ میں آپ کا ہوش جہانگیر حیات آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ